اسلام علیکم سوڑنٹس ویلکم ٹو مائی چینل سوڑن لائف ہم میں آپ کے ساتھ انگلیش 101 کے لیسن نمبر 25 کو ڈسکس کروں گی اس کی ہیڈنگ ہے ریوائزنگ سنٹینس ایررز یعنی لاسٹ جو لیسن تھا اس سے پہلا اس میں آپ نے فریکمنٹ سنٹینسز کے بارے میں پڑھا تھا اور اس میں آپ کے ساتھ جو کومن ایررز شیئر کیے گئے ہیں سنٹینسز کے وہ ہیں رن آن سنٹینسز اور ڈینگلنگ موڈیفائرز سنٹینسز اب سب سے پہلے کہا ہے رن آن سنٹینسز رن آن سنٹینسز کیا ہوتا ہے اسے کمپلیت تھورٹ کو واضح کرتے ہیں لیکن ان میں کوئی بریک میوٹا ہوتا یعنی ان میں کوئی کیلئر بریک نہیں ہوتا وہ بغیار بریک کے ہی ایک سنٹینسز کو شو گروانے ہوتے ہیں تو آنین Brings بعد ان میں ہ رتے ہیں جن کو بلت م Possiyor بلت موجود بلت موجود ایسے بلت موجود موجود پر آرت موجود سنٹینسز ہوتے ہیں یعنی آپ نے two complete thoughts کو ایک ہی سنٹینس میں دکھا دیا without any gap without any comma without any break جیسے یہاں پہ آپ کے ساتھ انہوں نے شیئر کی ہوئی ہیں computer skills are useful in college they will help you in getting a job as well اس کے بعد باقی examples ہیں اب وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کے جو سنٹینسز ہوتے ہیں اگر آپ ان کو i, who, he, she, it کے ساتھ شروع کرو تو یہ proper ہوتے ہیں اور آپ ان میں اگر کوئی complete thought دینا چاہتے ہو تو ان کو آپ break کے ساتھ شروع کرو یعنی ایک سنٹینس میں ایک thought ہے تو پھر break اور پھر second سنٹینس کو آپ شروع کرو جیسے examples ہیں آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کی ہوئی second والی دیکھیں جیسے our club raised money further had present an organization like this is a wonderful thing اب اس میں کوئی break نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے two thoughts ہیں ایک سنٹینس میں تو یہ کیا ہے یہ example ہے run on سنٹینس کی اس کے بعد recognize fuse and comma supplies کہ اس میں آپ نے practice کرنی ہے کہ comma supplies اور fuse sentences کون سے ہوتے ہیں آپ نے comma supplies والے جو سنٹینس ہیں ان کو cs سے denote کرنا ہے اور fuse کو اپنے f سے denote کرنا ہے اور اگر آپ کو اس پہ break نظر آ رہا ہے یا جہاں پہ آپ کو کوئی punctuation mark add کرنا ہے تو وہاں پہ آپ slash بھی add کر سکتے ہیں اس کو ظاہر کرنے کے لئے اب سب سے پہلے انہوں نے دو جو sentences ان کو solve کر کے آپ کو دکھا دیا اس میں slash بھی use کی ہوئی ہے اور بتا بھی دیا ہے کہ یہ fuse ہے یا comma supplies ہے پھر اس کے بعد آپ کے ساتھ sentences share کیے گئے ہیں کہ آپ نے بتانا ہے کون سے sentence ہے جیسے رہیل likes to cook his wife taught him now اب یہ کیا ہے یہ ہے run on sentence اس کے بعد کیا ہے second the bell rank the wrestlers read to the ring اب یہ کیا ہے یہ آپ کا comma supplies ہے کیونکہ اس میں کوئی punctuation mark نہیں ہے کوئی break نہیں ہے the trunk is the basement it has a handle missing اب یہ بھی two thoughts کو clear کر رہے ہیں لیکن ایک ہی sentence ہے تو یہ آپ کا کیا ہوگا comma supplies اس کے بعد ہے the waiters served soft drinks to the children they offered coffee to the adults اب یہ بھی کیا ہے یہ آپ کا run on sentences ہے کیونکہ two thoughts ہیں لیکن اس میں کوئی بھی gap نہیں ہے اس کے بعد ہے it rained during our trip to mary we played cards and told stories تو یہ بھی آپ کا comma supplies ہے کیونکہ اس میں بھی کوئی gap نہیں ہے کوئی punctuation mark نہیں ہے two thoughts کو ایک ہی sentence میں دکھایا گیا اس کے بعد کیا correcting fused sentences کہ آپ نے fused sentences کو کیسے correct کرنا ہے اس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ آپ کے بعد three ways ہوتے ہیں کسی fused sentence کو correct کرنے کے سب سے پہلے کیا ہے کہ آپ جو sentence ہے اس کو two parts میں two sentences میں divide کریں ٹھیک ہے جیسے یہاں پہ example شیئی ہے the lake is calm today it looks like a blue mirror اب اس میں کوئی gap نہیں ہے کچھ بھی نہیں ہے two thoughts ہیں لیکن ایک sentence ہے پہلے آپ نے اس کو divide کرنا ہے کیسے اب اس کا correct version کیا ہے the lake is calm today ٹھیک ہے یہاں پہ full stop ہوا پھر next sentence شروع ہو گیا کہ it looks like a blue mirror تو یہ کیا ہوگا یہ two sentences divide کر دیا تو یہ کیا ہو گیا correct ہو گیا اس کے بعد ہے put a comma comma put کریں یا appropriate joining words use کر سکتے ہیں few sentences کو correct کرنے کے لیے جیسے as and but so two sentences کے درمیان جیسے بھی computer skills are useful in college they will help you in getting a job as well as یہ کیا ہو گیا wrong version ہو گیا اب اس کا correct کیا ہے computer skills are useful in college تو کیا گیا comma آ گیا اور joining word کیا گیا and اور پھر باقی sentence ٹھیک ہے اسی طرح دوسرا ہے yousef yohana has a pulled muscles اب یہاں پہ کیا وہ pulled muscles کے بعد comma بھی آ گیا اور joining words so لگیا اور پھر دوسرا باقی جملہ لگا کے اس کو کیا کر دیا correct کر دیا اس کے بعد یہاں پہ نوٹ ہے کہ جو comma ہے وہ joining words سے ہمیشہ پہلے دیا جاتا ہے joining words کے بعد نہیں دیا جاتا اور جو sub ordinate words ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ آپ کی جو sentences complete thought دینے کے لئے use ہوتے ہیں اور اس کے بعد کیا جب آپ sentence شروع کر رہے ہیں یا آپ next thought شروع کر رہے ہیں تو آپ ان کو appropriate words سے use کر سکتے ہیں جیسے because ہے when ہے it ہے before ہے since until etc ٹھیک ہے جیسے پھر وہی example انہوں نے آپ کو دی ہوئی ہے جیسے johanna has pulled muscles تو جب اس نے next اس کا sentence شروع کیا تو اس نے because سے شروع کیا proper اس کو appropriate word دے دیا اور second اس نے sentence شروع کیا اس کے بعد کیا کہ آپ جو comma ہے end of the dependent word کے end پہ use کر سکتے ہیں جس سے کہ آپ نے thought شروع کیا جیسے اوپر کاما لگایا اور پھر باقی word شروع کیا اب اس کے بس practice ہے آپ کے ساتھ یہاں پہ شیئر کیا یہ ہے just it wasn't his idea تو یہ کیا ہے یہاں پہلے اس نے full stop لگایا پھر اس نے second sentence شروع کیا capital سے he سے two sentence ایک میں تھے اس نے اس کو divide کیا full stop سے اور پھر دونوں sentences کو separately شروع کروایا اس کے بعد باقی بھی اسی طرح کہ second والا جو ہے اس میں smoking کے بعد کاما لگایا اور اس کو joining word word سے start کیا اسی طرح third والا جو ہے اس میں اس نے کیا کیا اس میں اس نے dependent words use کیا because اور پھر اس کے بعد کاما use کیا اور باقی word آپ کو شروع کروائے اب آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کیا کیسے confused sentences کو correct کیا جا سکتے ہے پہلے تو ان کو آپ two sentences میں شروع کروائیں کاما یا full باقی بھی اس طرح ہیں اس کے بعد next کہ correcting coma supplies جو ہے ان کو بھی آپ connect کر سکتے ہیں جیسے آپ کو اب بات بتایا گیا تھا دوسرے sentence کو کرنے کے لیے جیسے اس میں بھی sentences کو divide کر سکتے ہیں ان میں آپ جوائن words لگا سکتے ہیں جوائن words سے پہلے end کے ساتھ start کر next sentence کو شروع کیا اس طرح دوسرا تھا اس کو بھی اس نے coma کے ساتھ end کیا اور joining words so لگا کے اس نے باقی sentence کو start کیا اس کے بعد اس نے جو third sentence ہے اس میں dependent word since used کیا ہے اور پھر اس کے بعد کما لگا کے next sentence کو مطلب آپ نے اس میں missing words بتا رہے ہیں our dash is made up of two complete thoughts جیسے اس نے پہلے بتایا تھا کہ اگر ایک جملہ ہے وہ complete thoughts کے ساتھ تو ہے لیکن اس میں کوئی proper break نہیں ہے تو وہ کیا ہوگا run on sentence ٹھیک ہے answer آپ کو دیئے میں اس کے بعد our dash is made up of two complete thoughts are incorrectly joined together with only a comma between them کہ اگر two sentences complete thoughts کے ساتھ لیکن وہ incorrectly joined ہے صرف ایک comma کے ساتھ یعنی اس میں کوئی joining word نہیں ہے کوئی اس میں dependent word نہیں ہے تو وہ کیا ہوگا comma supplies اس کے بعد third کیا ہے one way to correct few sentences to comma supplies is added a dash and a capital letter تو یہ کیا ہوگا اس میں کیا ہوگا full stop آئے گا اس کے بعد fourth والا کیا ہے اس میں آپ کا joining آئے گا جو words joining کے لئے use ہوتے ہیں جیسے add so but or اس کے بعد when because یہ کیا ہوتا ہے یہ dependent words کے طور پر use ہوتے ہیں اس کے بعد few sentences and comma supplies are also known as run on sentences ٹھیک ہے میں اس نے پہلے ہی آپ کو بتا دیا کہ few sentences کی two types ہوتی ہیں comma supplies اور run on sentences اس کے بعد next کیا ہے جیسے یہاں پہ test آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا ہے review ہے کہ جو دو sentences اس نے دیا ہے اس نے اس میں آپ کو comma اور joining word and لگا کے شو کروایا ہے correct version بھی دیا گیا اسی طرح second والا ہے اس میں اس نے joining word بھی use کیا ہے but and اور ساتھ میں comma بھی use کر کے دکھایا ہے اس کے بعد third جو ہے وہ ایک passage ہے اس نے اس کو properly آپ کو لکھ کے دکھایا ہے کہ آپ ایک passage کو کیسے لکھ سکتے ہیں اس کے بعد modifiers modifiers کیا ہوتے ہیں ایسے words ہوتے ہیں جو دوسرے words کو describe کرنے کے لئے use ہوتے ہیں جیسے یہاں پہ women with gold trimmed spectacles ہے تو اس میں کیا ہے کہ جو gold trimmed spectacles ہے وہ کیا women کو describe کر رہا ہے اس کے بعد my neighbor has a spaniel with one ear missing تو اس میں neighbor جو ہے وہ کیا ہے next جو sentence ہے وہ modify کر رہا ہے define کر رہا ہے اسی طرح باقی ہے اس کے بعد کیا ہے misplaced modifiers misplaced modifiers کیا ہوتے ہیں جو words کو اچھی طرح سے explaining کر رہے ہوتے یا ان کے بعد میں کچھ initial explanation چاہیے ہوتی ہے جو کہ نہیں دی ہوتی تو وہ کیا ہوتا ہے misplaced ہوتے یعنی وہ sentence میں شور نہیں کروائے ہوتے جیسے یہاں پہ ایک sentence آپ کے ساتھ شیئر کیا گیا my brother brought a used car for a local dealer with a leaking pipe اب car جو ہے اس کے بعد آنا چاہیے تھا leaking pipe کیونکہ اس میں یہ problem تھی car میں جو اس نے end پہ دی دیا تو یہ with a leaking pipe جو کہ یہ car کے بعد آنا چاہیے تھا کیونکہ یہ car کو explain car رہے ٹھیک ہے misplaced modifier جو بعد میں آرہ ہے جب کہ اس کو پہلے آنا چاہیے تھا car کے بعد اس کے بعد باقی ہے پھر پارسل with her fingernails ٹھیک ہے جو modifier end پہ use ہو رہے وہ کیا ہے وہ parcel explain کہ رہے کہ اس نے نیلز کے ساتھ پارسل کو کھولا تو کیا ہوگا وہ ادھر آنا چاہیے تھا اس کے بعد باقی sentences ہے اس کے بعد کے single word modifier ایسے words جو کہ clearly ایک sentence کو شو کروانے کے لئے ہم کو سمجھانے کے لئے تو ان sentences کے بلکل بعد میں آنا چاہیے جیسے first میں i only asked my boss for one days leave but he refused اب اس کا correct ہے i asked my boss for only one days سے پہلے only آئے کہ مجھ سے fake دن کی چھوٹی چاہیے اس طرح کیا i must have answered almost a hundred ads before i found this job اس کے write کیا i must have answer پھر almost آنا چاہیے ٹھیک ہے almost a hundred کیونکہ یہ hundred کو explain کر رہے تو یہ اس سے پہلے آئے گا اس کے بعد واقعی sentence ہے اس کے بعد dangling modifier ہے dangling modifiers جن میں sentence کی sense کو جیسے first test starting dreamly into space the instructors loud voice started me اب اس میں کیا write کیا ہوگا starting dreamly into space i was started اب یہ i سے شروع ہو رہے next i was started by the instructors loud voice اور اس کا correct version ہو سکتا ہے as i was start dreamly into space the instructors loud voice startled me اس طرح باقی ہیں اس کے بعد اس کی practice share کی گئی ہے اس کے بعد آپ کے ساتھ یہاں پہ سوڑ پہلے آئے گا the soldiers hold up in the caves went without food and water almost four a week اس طرح باقی sentences ہیں اب اس کے بات کیا ہے اس lesson میں آپ نے کیا سکھا آپ نے fused comma supplies modifier اور dangling modifiers کو آپ نے سکھا اب اس میں important دیکھتے کہ ہیں اس میں پہلے important اس چیز کو دیکھنا ہے کہ آپ یہ grammar ہے اس میں rules اپنے clear کرنی ہے grammar کے کہ اگر آپ کے ساتھ few sentences share کیا گیا تو آپ اس کو correct کر سکتے ہیں اگر fo stop کے ساتھ یا پھر اس کو comma لگا کے joining word but so وغیرہ کے ساتھ اس کو correct کیا جاتا ہے یا پھر اگر اس میں آپ ایک sentence کے بعد dependent words use کریں جیسے because all those since تو پھر اس کے بعد comma use کریں گے یعنی اس sentence کو comma کے close کر پھر next sentence use کریں اس طرح modifier کو آپ نے دیکھ نا کہ modifier کیا ہوتے ہیں اور dangling modifier کیا ہوتے جب آپ کو سنس clear ہو جائے گی تو آپ easily sentences کو recognize کر لیں گے اور ان کو correct form میں بھی لکھ سکتے ہیں یا اگر آپ correct form دی ہو ہے تو اس کو choose کر سکتے تو یہ تھا آج کا lecture امید آپ کو سمجھ آگئے گا پھر بھی کوئی confusion نہ تو آپ پوچھ سکتے ہیں اور شیئر کیا کریں تاکہ زیادہ سیڈرنٹ کو فائدہ ہو سکتے اس کے علاوہ بیل آئیکن کو ضرور ہٹ کیا کریں تاکہ آپ کو ڈیلی کی ویڈیو کا نوٹیفکیشن ملتا رہے اور میرا بلوگ ہے اس پہ آپ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اپنے ہینڈ آؤٹس وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور انسٹرگرام اور فیس بوک میرے پیچ کو فالو کر سکتے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ